ناظرین کچھ خبریں آپ نے ملاحظہ کی اس سندھ کے دنیا سے اب آپ کو لیے چلتے ہیں صبح بلوچستان کی جانب و نظر ڈالتے ہیں بلوچستان سے موصول ہونے والی ریپورٹس پر جاری لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے یہاں کے لاکھوں آوان کے کاروبار زندگی مکمل طور پر ٹپ ہو کر رہ گئی ہیں دکانداروں کا کہنا کے ایک طرف مہنگائی اور دوسری جانب طویل لوڈ شیڈنگ نے ہمارا جنہ حرام کر دیا ہے لوڈ شیڈنگ آپ کے سامنے ہیں روزانہ چوبیس گھنٹے میں اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یہ تو آوان کے ساتھ ظلم اور نائنساپی ہے ایک طرف مہنگائی ہے دوسری جانب لوڈ شیڈنگ ہم کیا کریں اخیرکار کس طرح بچوں کے پیٹ پالے جاری لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے علاقے کے سینکرون ٹریبویل بھی بن ہو گئی جس سے پینے کے صاف فانی کے پرامے میں شدید قلت فیدہ ہو گئی اور آوام مجورن پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے دور دراد علاقوں سے چوٹے چوٹے دبوں کے ذرے پانی لاتی یا پھر مہنگے داموں خارید رہے ہیں اور اب ایک نظر صوبہ بلوچستان کی چند خبروں پر چمن میں آوامی نیشنل پارسی کے مرکسی نائب صدی صداد جلانی خان عجقزہی کے سوگ میں تمام کارباری مراکز کو بند کر کے نیٹوں کے سپلائی بند کرتی گئی جبکہ شہر میں پولیس کا فلاگ مارک چاری ہے جلانی خان عجقزہی گزشتہ روز کا تانہ حملے میں شدید زخمی ہونے کے بعد دو تن کی سینکویٹا سی ایم اچ میں زیر علاج رہنے کے بعد دم تو گئے تھے ان کے سوک میں آئی دوسرے روز بھی چمن شہر میں مکمل سوک کی کیفیت رہی اور تمام کارباری مراکز بند رہے اس طرح مشتہ روام کی جانب سے نیٹوں کے تیل سپلائی کرنے والے تین آئل ٹینکرز کو جلانے کے بعد نیٹوں کی سپلائی کو بھی مکمل اور غیر مہینت مدد تک کے لیے بند کر دیا گئے اور شہر میں کسی بھی نا خوشکوار واقع سے نبتنے کے لیے پولیس نے شہر میں فلاگمان شروع کر دیا ناظرین صبح پلجستان سے موصول ہونے والی ریپورٹس آپ نے ملاحظہ کی اب آپ کو لیے چلتے ہیں سر سبس پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخواہ کی جانب اور نظر آلتے ہیں خیبر پختونخواہ سے موصول ہونے والی چند ریپورٹس پر گزشتہ روز وزیراعلا خیبر پختونخواہ امیر حیدر ہوتی نے سواد کا ایک روزہ دورہ کیا ان کی دورے کی موقع پر سیکیورٹی خطیات کی پیشی نظر مدین خوازہ خیلہ روڈ پر غیر اعلانیہ کرپیوں ناپس کر کے روڈ کو ہر قسم کے ٹپک کے لیے بند کر دیا گیا دس بجے سے کرپی لگے ہیں یہ اتنا جو قطارے لگے ہوئے آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ بہت تکلیف ہو رہا ہے اچانک غیر اعلانیہ کرپیوں کی نفاس سے روڈ کے دونوں اتراب گاڑیوں کی لمبی لمبی قطارے لگ گئی جس کی وجہ سے لوگوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کسی کوئی امرجنسی بھی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ملک ایسے ہو جس کو ہٹ اٹیک ہوا ہو یا کوئی اور بھی ملک کی بیماری ہو وہ ہسپیٹل وقت پر نہ پہنچے اور ڈیتھ ہو جائے صبح نو بجے سے لے کر شام چار وجہ تک روڈ کی بندش اور گرپیوں کی نفاس کے باعث ٹپک میں پسے خواتین بچے اور بیمار عذیت میں مبتلا ہو کر صبحی حکومت کو بددعائے دیتے ہوئے دکائے دی وزیراعلا خیبر پختنخواہ کی دور سواد کی اہمیت اپنی جگہ لیکن ان کے آمد کی موقع پر کرپیوں کے لگانے کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیمرامین انورانجم کے ساتھ سلیمہ تر دنیا نیوز پوازخیلہ سواد میں اس وقت موجود ہوں قیوم سپورٹس کمپلیکس میں جہاں سائیکلنگ کی افتتاحی تقریب کا انکاد کیا گیا خیبر پختنخواہ کیل پرامن طریقے سے اپنے اختتام کی جانب روان دوان ہے اس سلسلے میں قیوم سپورٹس کمپلیکس میں سائیکلنگ ایونٹ کے افتتاحی تقریب کے مہمانہ نے خصوصی ممبر صوبائی اسمبلی شگفتہ ملک اور زلفکار احمد بٹ نے ایونٹ کا افتتاح کیا سائیکلنگ ایونٹ میں صوبے بر کے مختلف عزلہ سے مرد و خواتین کی ٹیموں نے شرکت کی اس موقع پر خواتین کے سائیکلنگ مقابلے بھی ہوئے جس میں سنگل اور ٹیم ایونٹ میں خواتین کلاریوں نے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا سنگل ایونٹ میں ہریپور نے پہلی جبکہ پشاور نے دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کی اسی طرح ٹیم ایونٹ میں ہریپور نے پہلی نوشہرہ نے دوسری اور پشاور نے تیسری پوزیشن حاصل کی مہمان خصوصی ظلفکار احمد برٹ نے اس موقع پر پوزیشن لینے والی ٹیموں اور آفیشلز میں انعامات اور سرٹیفیکیٹس تقسیم کیے نیشنل کیم میں شامل نہ ہونے کے باوجود بھی کلاریوں کا جذبہ قابلی دید رہا ساتھ کے قریب ڈیویجنز نے اس ایونٹ میں شرکت کی کامرامین محمد خالد کے ساتھ انیلہ شاہین دنیا نیوز پشاور اور اب خیبر پختونخواہ کی چیزہ چیزہ خبریں ٹانک میں ویل ارگانیزیشن کے زیر نگرانی یو ایس ایڈ پیکش کی تقسیم جاری ہے اب تک دو ہزار سے زیادہ ذمہ داروں میں یوریا ڈی اے پی گندم اور سبزیوں کے بینج تقسیم کیا جا چکے ہیں ڈیسٹرک مینجر زبیر کنڈی نے بتایا کہ سیلاب اور طفانی بارشوں سے زیرہ ٹانک میں ہزاروں اکر ذرخیز ارازی تباہ ہو گئی ہے انہوں نے بتایا کہ یونین کانسل وڈسپون اور ترتہ کے ذمہ داروں میں تین ہزار پیکش تقسیم کی جائیں گے انہوں نے بتایا کہ ایک پیکش پچاس کلو یوریا پچاس کلو ڈی اے پی پچاس کلو گندم اور سبزیوں کے بیچ پر مشتمل ہے کوار ٹانل کو چوبیس گھنٹے کھولا رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ٹانل چودہ نومبر سے تمام ٹرافک کے لیے کھلی رہے کوارڈ فرینڈشپ ٹانل منصوبے کی منظوری سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کے دور میں ہوئی تھی سابق صدر پرویز مشرف نے دوہزار دو میں اس منصوبے کا افتتاح کیا تھا مارچ دوہزار ساتھ میں سیکرورٹی فورسز کی جانب سے در آدم خیل میں اسکریت پسندوں کے خلاف شروع ہونے والے آپریشن کے دوران ٹانل میں دھماکہ کیا گیا تھا جس کے بعد تقریباً چھ ماہ کے لیے ٹانل مکمل بند کر دی گئی اور اس کے بعد شام چھ بجے سے صبح چھ بجے تک اسے بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا کمیشنر ہاؤس میں منقضہ اجلاس میں سیکرورٹی فورسز اور زلی انتظامی نے فیصلہ کیا کہ لوگوں کی مشکلات کے باعث چودہ نومبر سے وہاں ٹرنل عام ٹرافک کے لیے چوبیس گھنٹے کھلی رہ گی شام کے بعد گاڑیوں کا کافلہ سیکرورٹی فورسز کی نگرانی میں در آدم خیل کے علاقوں سے گزارا جائے گا اس فیصلے سے لوگوں اور خاص طور پر ٹرانسپورٹرز میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے صبح خیبر پختونخواہ کی خبریں اور رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی اب آپ کو لیے چلتے ہیں صبح پنجاب کی جانے بنظر آلتے ہیں پنجاب سے محصول ہونے والے رپورٹس پر ذل حج کا مہینہ آتے ہی جہاں ایک طرف اہل ایمان فریضہ حج کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں وہاں دوسری جانب اپنی سطحات کے مطابق سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کے لیے کوشہ رہتے ہیں روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی کی بدولت سنت ابراہیمی کو پورا کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے مویشی منڈیوں میں جانوروں کی قیمتیں اسمان سے باتیں کرتی نظر آتی ہیں یہی وجہ ہے کہ عبید قربان پر ان منڈیوں میں خریداروں کی تعداد کم نظر آتی ہے جانوروں کی قیمتوں میں گزشتہ سالوں کی نسبت کئی گناہ اضافہ ہو چکا ہے جس کی وجہ مویشی فروش، قرائوں میں اضافہ، مویشی ٹیکس اور چارہ وغیرہ کا حد سے زیادہ مہنگا ہونا بتاتے ہیں جانوروں کی خریداری کے لیے آئے ہوئے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم گھروں سے منڈیوں میں خریداری کے لیے آ تو جاتے ہیں لیکن قیمتوں میں اس قدر اضافہ سے لگتا ہے کہ بکرے کی قربانی ہمارے لیے خواب ہی رہے گی بکروں کی قیمتیں منڈی میں بہت زیادہ ہیں گورنمنٹ ملازم کے لیے بکرہ خریدنا بہت مشکل ہو گیا شہریوں کا کہنا ہے کہ قربانی کا جانوروں کی اسوان سے باتیں کر دی ہوئی قیمتیں اس اہم فریضے کی تکمیل میں مشکلات کا باعث بن رہی ہیں کیمرہ میں نابت سین کے ساتھ سویل راہ چودری دنیا نیوز شورکور مینسپل سٹیڈیم میں کھیلے جانے والا کبرڈی کا میچ حافظ آباد نے فیصل آباد کو سات پوائنٹ سے شکست دے کر جیت لیا کبرڈی میچ کے دوران دونوں جانب سے کھلاڑیوں نے اپنی صلاحیتوں کا بھرکور مظاہرہ کر کے شائقین سے داد بصول کیا جسٹرک پولیس آفیسر محمد تارک چوہان نے وینر اور رنر اپ ٹیموں میں نق ننمات تقسیم کیا بار اسویسیشن کے جنرل سیکریٹری چودری امان اللہ سندو ایڈوکیٹر پیپلس پارٹی کے زلی رینما ملک پول احمد آبان سمیت شائقین کی بڑی تعداد نے میچ دیتا کبرڈی میچ کے آرگنائزر چودری مہزر وڑائچ اور مسلم لیگی رینما نصیر احمد بڑھ تھے جھنگ میں بسارت سے محروم افراد کے آل بی دن کے حوالہ سے تقریب ہوئی تقریب میں زلہ بھر سے آئے ہوئے نابینہ افراد میں سفید چھڑیاں تقسیم کی گئیں اس موقع پر مہمان ایک سوزی شاہد احمد نے کہا کہ مخیر حضرات کو چاہیے کہ وہ نابینہ افراد کو سرکاری ملازمتوں میں حصہ دیں تاکہ ان کا احساس محرومی ختم ہو سکے اس موقع پر تقریب میں جھنگ شہر کے امائدین اور راکے کے موزنین نے بھی شرکت کی اور نابینہ افراد کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہا تقریب میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق کھنے والے تمام افراد نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا سفید چھڑی تھامنہ نابینہ اور معذور افراد کی جائز اور ضروری مدد ہم سب کا اخلاقی فرض ہے تاکہ ان افراد کو احساس کم تری سے نکال کر معاشرہ کا کارامت اور محصر شہری بنایا جا سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ لیاکتالی شام دنیا نیوز جنگ لیری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا جس کے بعد ملاحظہ کیجئے گجرمالہ دودھ مکھن سے پلا آٹھ فٹ اوچھا چھ سولہ فٹ لمبا اور ڈیرھ بن بسڈی شیر پنجاب بیل آرزی مویشی منڈی پہنچ گیا جسے دیکھنے کے لئے شہریوں کتھاتا رہ گیا